مرحلال ہانجوری سبوک کے ساڑھے گیارہ بچ چکے ہیں اور ابھی تک کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر سرینگر کے اسٹیڈیو سے براہ راست اور ناظرین کرام آج کی اس تشہست میں متعدد خبریں جو ابھی تک سرکیاں بنی ہوئی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوش کریں گے کیونکہ آج سبو سے ہی سرینگر پولیس کی جانب سے چھاپا ماری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور سرینگر پولیس کی جانب سے یہ جو چھاپا ماری ہے یہ ایڈوکیٹ بابر قادری کے قتل کے معاملے میں جو ہے کی گئی ہے اور سرینگر کے مختلف علاقوں کے اندر مختلف ریاہش گاہوں کے اندر یہ ریڈز چلائی گئی ہیں پہلے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ اینائی کی جانب سے یہ ریڈز چلائی جا رہی ہیں لیکن بعد میں پتا چلا جس میں سرینگر پولیس نے بھی رسوات کی تصدیق بھی کی ہے کہ یہ ریڈز جو ہے یہ سرنگر پولیس کی جانب سے چلائی جا رہی ہے ایڈوکیٹ بابر قادر کے قتل معاملے میں سرنگر پولیس نے ایڈوکیٹ میہ عبدالقیوم کے گھر پر یہ چھاپا ماری کی ہے نہ صرف ایڈوکیٹ میہ عبدالقیوم کے گھر پر بلکہ ایڈوکیٹ منظور احمدار اور ایڈوکیٹ مزفر محمد کے گھر پر بھی یہ چھاپا ماری کی گئی ہے اور اس چھاپا ماری کو ایڈوکیٹ بابر قادر کے قتل معاملے کی تحقیقات کے سلسلے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے حالانکہ لگ بگ دو سال قبل ایڈوکیٹ بابر قادری کا قتل ہوا ہے اور تب سے لے کر آج تک اس حوالے سے تحقیقات جاری ہے اور اس تناظر میں آج صبح سے ہی سرنگر پولیس ان علاقوں کے اندر پہنچ گئی تھی اور ان کی رہائش گاؤں پر چھاپا ماری ہوئی ہے کیا کچھ وہاں پر ہوا ہے یہ جانے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ ہے ساحل اقبال جو ہمیں گراؤنڈ زیرو سے تفصیلات فرام کریں گے ساحل کیا کچھ خبر ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ ابھی بھی یہ جو ریڈز ہے سرنگر پولیس کی جانب سے جس کی پولیس نے خود بھی تصدیق کی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ریڈز ابھی بھی جا رہی ہیں کیا کچھ نکل کر سامنے آیا اور کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے بلکل ہلال جس طرح سے آپ نے پہلے ہی خبر کی آگاز میں ہی بتایا کہ یہ جو ریڈز اس وقت چل رہی ہیں پولیس کی طرف سے جو کہ ایڈوکیٹس کے گھر پر ہے تین ایڈوکیٹس کے گھر پر چل رہی ہیں اس وقت جس میں میاں خیون کا گھر بھی شامل ہے یہ اس کو جو لنک ہے وہ کیا گیا ہے جو کہ ایک جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ٹی وی ڈیویٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وکیل بھی تھے اور وہ کرٹیک تھے جو بار ایسوسیشن ہے جو مکشمیر بار ایسوسیشن اس کے کرٹیک تھے اور اس کے قتل کے دو دن پہلے یا تین دن پہلے ہی یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ جو میاں خیون ہے انہوں نے ان کو جان سے مارنے کی دمکی بھی دی تھی اور اس کے بعد جب ان کا قتل ہوا تھا اور اس کے بعد پھر ایک انویسٹیگیشن کا سلسلہ بھی چلا تھا اور پھر بعد میں پتا چلا تھا کہ لشکر طائبہ کے ایک ملٹنٹ ہیں جنہوں نے ان کا قتل کیا ہے اور بعد میں اس لشکر طائبہ کے ملٹنٹ کو بھی ایک انکاؤنٹر کے دوران امارا گیا تھا اور اسی سلسلے کو لے کر آج پھر سے ایک بار ریڈز جو ہیں چل رہی ہیں اور پھر سے ایک بدفعہ میاں خیون کا جو گھر ہے وہ اس وقت ریڈز کے نظر ہے وہاں پر ریڈز چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے دو اور ایڈوکیٹس جو ہیں ان کے گھر پر بھی اس وقت ریڈز چل رہی ہے پولیس کی طرف سے یہ ریڈ ہے اور پہلے جس طرح سے آپ نے کہا کہ نائی کی طرف سے بتایا جا رہا تھا پھر پولیس نے بازاپتہ سے ٹویٹ کر کے اس کی پوری طریقے سے جو ہے کنفرمیشن دی ہے کہ یہ پولیس کی طرف سے وہاں پر ریڈز چل رہی ہیں اور اس وقت جو ہے کنٹینیوسلی وہاں پر ریڈز چل رہی ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ دوہزار بیس سپٹمبر دوہزار بیس میں جو ہے بابر قادری کا قدل ان کے ریزیڈنس جو کے حول علاقے میں واقع ہے وہاں پر ہوا تھا اور اس کے بعد پولیس ٹیشن لال بزار جو ہے وہاں پر ایف آئی آر درج ہوا تھا اور اسی ایف آئی آر کے تحت اس وقت یہ ریڈز جو ہیں وہاں پر چل رہی ہیں اور جیسے ہی یہ ریڈز وہاں پر کنکلیوڈ ہوتی ہیں اس کے بعد پولیس کا بازاپتہ سے جو ہے سٹیٹمنٹ جاری ہوگا اور یہ بتایا جائے گا یا پریس کانفرنس کے دوران یا وہ سٹیٹمنٹ جاری کریں گے اور اس بات کی پوری طریقے سے تصدیق کی جائے گی کہ وہاں کس چیز کو اب لے کر دوبارہ وہاں پر اس وقت ریڈز چل رہی ہیں اور وہاں سے کیا کچھ برامت ہوا ہے برامت کو لے کر بعد میں پولیس کنفرمیشن دے سکتی ہے حالانکہ یہ پولیس کا ڈومین ہے تحقیقات کا حصہ ہے فیلال سائل اقبال آپ کا بہت بہت شکریہ اس خبر کے حوالے سے جانکاری دینے کے لیے متدد جو گرانے ہیں وہاں پر یہ ریڈز چل رہی تھی اور ابھی بھی مانا جا رہا ہے کہ چل رہی ہے اور اڑوکیٹ بابر قادر کے قتل معاملے میں جو سو لگ بگ سال دوہزار بیس کے اندر پیش آیا تھا واقع ہوا تھا اور اس میں بابر قادر کو قتل کیا گیا تھا اور اسی کیس کو بنیاد بنا کر آج یہ چھاپا ماری ہوئی ہے حالانکہ یہاں سے کیا کچھ حاصل ہوا ہے اس حوالے سے کوئی تفصیل ابھی تک سامنے نکل کر نہیں آئی ہے ناظرین پورے ملک کے اندر جو سمارٹ سٹریز کا پروگرام تھا اس میں جو ہے کئی نہ کئی ڈیلے ہوا ہے کیونکہ اس کی تکمیل میں ڈیلے اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ پچھلے دوڑائی سال کے اندر جو کوویڈ کا کہہ رہا اس کی وجہ سے جو سمارٹ سٹریز پر جاری کام تھا وہ تھمسا گیا ہے کیونکہ کوویڈ کے دوران بڑا روک تھام جو ہے وہ لگا ہے شہر سرنگر کو بھی یہ خواب دکھایا گیا کہ یہ سمارٹ سٹریز کے دائرے کے اندر لائے جائے گا اور اس سے بھی سمارٹ سٹریز بنایا جائے گا تو اس طرح سے جون دوہزار تئیس تک جو اس کی میاد بڑھا دی گئی تھی تمام شہروں کی طرح تو وہی پر مانا جا رہا ہے کہ جس نویت سے سرنگر کے سمارٹ سٹریز پر پروجیکٹ پر کام جاری ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دوہزار تئیس تک مکمل نہیں ہو جائے گا حالانکہ اس حوالے سے جب سرنگر منسپل کورپریشن کے کمیشنر کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم ڈبل شپٹ میں جو کام ہیں وہ جاری رکھیں گے یا شروع کریں گے اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ ڈیڈ لائن کے اندر اندر ہی مکمل ہو جائیں گے پہلے دیکھتے ہیں کہ سرنگر منسپل کورپریشن کے جو کمیشنر ہیں آمیر آتھر وہ کیا کچھ کہتے ہیں اس حوالے سے بعد میں اپنے نمائنے کے پاس بھی چلتے ہیں جو ہمیں گراؤنڈ زیرو کی کہانی بتائیں گی فیلال سرنگر منسپل کورپریشن کے کمیشنر کیا کچھ کہتے ہیں آئے دیکھتے ہیں جتنے بھی پروجیکٹ سمارٹ سٹی کے پروجیکٹ ہیں جن میں پیچھلے انفاکٹ جو سال بر میں ٹک اس سم ٹائم تو کنسپسولائز جم ان کے ڈی پی آرز ان کی تینڈرنگ سب چیزیں ہو چکی ہیں اور اس سمیں سبھی پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے اب کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں کہ دبل شفٹس میں نائٹ شفٹ میں بھی کام ہو انفاکٹ جو سٹی کے جو سی بی دی ایریا کے پروجیکٹس ہیں چاہے ہوئے می روڈ کا پروجیکٹ ہے پولو ویو کا پروجیکٹ ہے رزڈنسی روڈ ہے بٹمالو کے پروجیکٹس ہیں ان میں نائٹ شفٹ میں بھی منڈیٹری کام اندنو چلتا ہے اس کو رگلرلی مانیٹر کر رہے ہیں اب کام ان میں پچھلے دو مہینے تین مہینے سے شروع ہوئے ہیں تین مہینہ is a very short span of time but we are committed to it all these projects will be completed within in a time bound manner اور میں اس چیز کی بھی اشورٹی دیتا ہوں اس پیس پہ کوئی اور ایجنسی کوئی اور ڈیپارٹمنٹ کام نہیں کر پائے گا شاید جس پیس کے ساتھ سمارٹ سیٹی اس سمیں کام کر رہے ہیں جس پیس کے ساتھ ہماری جو ہے ایجنسیز کام کر رہی ہیں we are all committed to it ہم اس کو ڈیلی بیسز پہ چلے آمیر آتر کہتے ہیں کہ ہم committed ہیں وعدہ بند ہے کہ جو ڈیڈلائن دی گئی ہے اس کے اندر ہی اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا ہم بھی دعا گو ہے کہ وقت مقرر کے اندر اندری یہ کام مکمل ہو جائے کیونکہ اس سے نہ صرف شہر کی جو شان ربطہ ہے وہ بحال ہو جائے گے بلکہ عام لوگوں کو بھی جدید سہولیات جو ہے وہ مایسر ہوں گے فیصل اس وقت میرے ساتھ ہے کیونکہ اتر امین صاحب یہی کہتے ہیں کہ وہ بہت جل اس پروجیکٹ کو مکمل کریں گے اور جو جون دوہزار تیئیس کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے مختلف شہروں کی طرح سرنگر شہر کو بھی جازم نظر بنایا جائے گا سمارٹ سٹیک کے دارے کے اندر لائے جائے گا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تین مہینے کی اندر اندر جو پچھلے تین مہینے گزرے ہیں سبھی پروجیکٹ پر سبھی اینگلز پر ابھی کام جاری و ساری ہے فیصل آپ گراؤنڈ زیرو سے ہیں تو کیا کچھ آپ کو واقعی وہ چیز نظر آ رہی ہے جسے یہ لگتا ہے کہ سال دوہزار تیئیس کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر اندر ہی سرنگر سٹی جو ہے وہ بھی سمارٹ سٹیک کے دارے کے اندر واقت تن آ جائے گی دیکھیں حلال جس طرح سے آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے کام اس وقت تیار رہا ہے تو ایسا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دوہزار تیئیس تک یہ کام کمپلیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ جو اس وقت کے بڑے پروجیکٹ سمارٹسی کے تاتے چاہے وہ جہلیم ریور پرنٹ کی بات ہو کرافٹ سینٹر کی بات ہو اس پہ ابھی ابھی کام شروع ہوا ہے اور کام ایسا شروع ہوا ہے کہ جو وہاں پہ پر پرانا ڈانچہ تھا اس کو فیلال دسمنٹل کیا جا رہا ہے کیونکہ جو جہلیم ریور پرنٹ اس کی بیوٹیفکیشن کی جارے ہیں لیکن پہلے ابھی اس وقت جو وہاں پہ پر پرانا ڈانچہ تھا جاہے وہاں پہ فیلال ہٹایا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر کب کام سٹرٹ ہوگا اس پر کب کس طرح سے بیوٹیفکیشن کی جائے کیونکہ وہ سی کروڑ روپئی کا پروجیکٹ ہے اور اس میں کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے اس طرح سے ہم صاف طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا اور جو باقی پروجیکٹ دیا گیا ہے جو اس وقت کمپلیشن میں ہوئے جن کو تہاگہ آ رہے گا وہ کمپلیٹ ہوگے وہ بھی ابھی ویزیبل ایک سر سے کہہ سکتے ہیں ویزیبل نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو باقی پروجیکٹ ہے جائے کرافٹ سنٹر کی بٹمالوں کی بات ہو وہ بھی ایک بہت بڑھ بڑھ پروجیکٹ ہے کیونکہ وہ ہریٹیج کے مطابق بنایا جائے گا تردیشنل طور طریقے سے وہ بنایا جائے گا اس پر ابھی بھی جو تھوڑا بہتی کام چاہ رہا ہے لیکن جو پیس اس میں ہونی چاہیتی جو سپیڈ کام میں ہونی چاہیتی وہ اس وقت دیکھی نہیں جا رہا ہے آپ کا ماننا ہے کہ ابھی صرف ٹور فوڑی ہے ابھی جو پرارا کچھ تھا جس سے منہدم کرنا ہے بس اسی کو منہدم کیا گیا ہے اور باقی جو کام جہاں پر نیا کام شروع ہونا ہے وہ کام شروع نہیں ہوا بلکہ بعض لوگ ہمیں سوشل میڈیا پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ ابھی تو سمارسٹرک کے تحت صرف جو پلرز ہیں فلائیور کے اس کا رنگ روگن ہی کیا گیا ہے پینڈنگ ہی بنائی گئی ہے ابھی اسے کام کی شروعات جو ہے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے دیکھیں بالکل جس سے میں نے پہلے کہا جہلیم ریور فرینڈ کی بات کی میں نے تو پہلے ابھی اس وقت وہاں سے پرانی فینسنگ جو ہے وہ ابھی ہٹائی جا رہے ہیں اور اس پر سائیکل ٹریک بنایا ہے لیکن اس پر ابھی کام نہیں شروع ہو جائے ڈل کی بات اور ڈل کی بیوٹیفیکیشن کرنی ہے لیکن اس پر بھی ابھی جو پرانا ڈانچہ اس کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے لیکن جو نیا کامیں وہ ابھی بھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے جو پہلے دائم دیا گیا ہے جون کا کوویڈ نائنٹین کے بعد جو ایکسٹینٹ کیا گیا تھا تو صاف طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نویہ سے اس وقت کام چڑھ رہے جس سپیڈ سے کام چڑھ رہے ویسے یہ کام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی مزید اس میں سپیڈ لانے کی ضرورت جس طرح سے آمیر نے کہا کہ ہمیں ڈبل شپٹ میں کرنا ہوگا لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں لیا گیا ہے کہ کب سے یہ ڈبل شپٹ سٹارٹ ہوگا کب سے یہ نائٹ شپٹ سٹارٹ ہوگا اور میں نے پہلے ہی کہا کہ ابھی پرانا ڈانچہ ہی ہٹایا جا رہا ہے کہ نئے کام کبھی نہیں پتا کب چلے گا اور جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے چاہے وہ وینڈنگ زونز کی بات ہو جس کو کمپلیشن میں لگایا گیا ہے لیکن اس میں سے ابھی بھی ایک ہی وینڈنگ زون ریڈی کیا گیا ہے اور ابھی چار جو ہے انتہ ابھی پتہ نہیں ہے انتہ کام ابھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے ایسے بہت سارے پروجیکٹیں جو سمارٹ سٹیکی اطار کھونے جا چاہے ہریٹی سیٹس کی بات ہو یا ڈل کی بیوٹکیشن کی بات ہو تو اس پر ابھی بھی جو ہم کہہ سکتے ہیں پوزیٹیو بے میں ابھی کام سٹارٹ نہیں ہوا ہے ابھی بھی اس میں ڈیلی ہو رہا ہے اور کام کی سپیٹ کامی کم ہے مین اینڈ میشنری پوری طرح سے دکھائی نہیں دے رہے اگر جہلیم کی بات کریں تو اس وقت وہاں پر صرف ایک میشن لگی ہوئے جو کی پرانا جو وہاں پہ ڈاج ہے اس کو ڈسمنٹل کر رہے ہیں جبکہ اس کے لیے جو سمارٹ سٹیکا جو پروجیکٹ دی ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ اس کے لیے پیشے بھی کافی زیادہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں میشنری بہت زیادہ بھی لگائی جا سکتی تھی جس طریقے کہ یہ پروجیکٹ ہے لیکن ایک میشن ہے وہاں پہ ایک دم پر وہاں پہ رکھا گیا اور لوگ جو مزدور ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی کافی کم ہے اور کل ملا کر آخر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شیریسنس ہونی چاہیے تھی اس میں وہ ابھی بھی کئی نہ کئی مسنگ ہے دیکھیں 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 فیصل جس طرح سے سینگر منسپل کورپریشن کی کمیشنر صاحب کہتے تھے کہ آپ ڈبل شپٹ میں کام شروع کیا جائے گا لیکن ہم آگے کا جو حال دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ آگے ونٹرز آنے جا رہے ہیں اور ونٹرز کے اندر شدت کی سردی ہوتی ہے اور تقریباً ماہی نومبر کے بعد ڈبل شپٹ کیا ہے سنگل شپٹ کا بھی کام سیپٹ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ پھر برباری ہوتی ہے ٹھنڈ ہوتی ہے چڑے کلان ہوتا ہے اور یہ جو سلسلہ یہ لگ بگ مارچ کے مہینے تک رہتا ہے یعنی اگر ڈبل شپٹ کل سپٹمبر کے مہینے سے بھی شروع ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ نومبر کے مہینے تک چل سکتا ہے کہ نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ پانچ مہینے آپ کا سنگل شپٹ بھی نہیں چلے گا اور جو پروجیکٹی ڈیڈ لائن ہے انہی پانچ مہینوں کے اندر جب یہ کام بیٹ چاہے گا کام نہیں ہو پائے گا تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف بیانات ہی ہیں اور گراؤنڈ زیرو پر آگے کا جو سسٹم دیکھ رہا ہے وہ جون کی ڈیڈ لائن پار کر جائے گی اور جون کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کبھی شرمندے تعبیر ہوگا دیکھیں بلکل حلال اس کے حوالے سے لگاتار جو ہے سیو ہے سمارٹ سنگ کے آمیر اثر وہ لگاتار اس کے لئے میٹنگ کر رہے ہیں گورنر ساتھ کے طرح سے لگاتار پریشر ہے لیکن بس میٹنگ ہی ہو رہی ہے کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے اور آئے دن نئے نئے پروجیکٹ سمارٹ سنگ کے دار کھولے جا رہے ہیں لیکن جو پرانے ہیں جن کے لئے ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ ابھی بھی نہیں چاہ رہے ہیں آپ کو میں نے مثال دی تھی وینڈ زون کی وہ پہلا پروجیکٹ ہے سمارٹ سنگ کا جو پانچ وینڈ زونز یہاں پہ بنانے تھے لیکن پانچوں میں سے ایک ہی ابھی ریڈ ہے وہاں پہ بھی سٹریٹ وینڈرز کو ریہبلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہے جو پانچ بنانے تھے اس کے لئے لائنڈ بھی ایڈنٹیفائی کی گئی سارا پیپر بر کمپلیٹ ہے لیکن ابھی بھی کام شروع نہیں ہے اور یہ بھی ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہاں کہاں پہ بنایا گیا ہے لائنڈ ایڈنٹیفائی کیا گئی لیکن ابھی بھی وہ ویزیبل ہے ہی نہیں کیا اس پہ کوئی کام سٹارٹ ہوا ہے یا آنے والے دنوں میں اس پہ ہوگا کیونکہ یہ لگاتا ہے آپ دیکھ رہی ہے سٹریٹ وینڈرز جو ان پہ ان کے خلاف انٹی انکروٹمنٹ ڈرائیو کی جا ان کا مال توڑا پڑا جا رہا ہے لیکن ریسپونس بیٹی جو ہے سمارٹ سٹی کے حکام کی ہے کیونکہ انہوں نے ان کے لئے انتظامات کی بات کی ہے لیکن وہ انتظامات نہیں کی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ پوری جانکاری دینے کیلئے کی کیونکہ گراؤنڈ سیرو پر آپ پہ سارے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو سمارٹ سٹی کا کانسپٹ جو مکشمیر کے اندر لائے گیا یا سرینگر کے اندر لائے گیا اس کا کام بلے ہی سرکار اور الیمسٹریشن کنزن افسران یہ کہتے ہیں کہ ڈبل شیفٹ کے ذریعے اب اس کام کو انجام دیا جائے گا اور جو مکرر ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر اندری سے مکمل کیا جائے گا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کام ابھی ابتدائی مرحلے میں ہی ہے ابھی پرانے معاملات کو ہی توڑ پڑ کی جاتی ہے نیا کوئی سٹارٹ نہیں ہوا ہے آگے ونٹرز ہے اور ونٹرز میں کام ڈبل شیفٹ کا کانسپٹ بالکل بول جائے اور دوہزار تیس جو جون کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ خواب ابھی سری نگر کا شرمندے تعبیر نہ ہونے والا ہے اور اگر ہو جاتا ہے تو واقعی ایسا افسران پھر داد کے مستحق ہیں اور ساتھی ساتھ اسے ایک مریکل بھی تصور کیا جائے لازن سوپور فروٹ مرنی کے اندر ایک سندری باغ ٹرک یارڈ کا قیام عمل میں لانے کے لیے اس پر کام جو ہے شروع کیا گیا تھا یہ ٹرک یارڈ جو ہے اس پر کام کافی سست طرف تاری سے جاری ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اس کی تعمیر سے منڈی کا جو لوڈ کا دباؤ ہے وہ سڑکوں پر کم ہو جاتا ہے یعنی منڈی کے اندر جو گاڑیاں آتی ہیں وہ باہر ہی رہتی ہیں اگر یہ ٹرک یارڈ بن جاتا تو پھر یہ ٹرکس جو ہے اندر یارڈ کے اندر رہ جاتی اور اس کا دباؤ باہر سڑکوں پر نہیں رہتے اور اس سے جو ایک ملازم ہے وہ وقت پر کام پر پہنچتا ایک مزدور وقت پر کام پر پہنچتا ایک طالب علم وقت پر سکول پہنچتا ان کا کہنا ہے کہ ایک بیمار کو بھی کافی تاخیر ہو جاتی ہے اس طالب موشنے میں کیونکہ ان ساری ٹرکس کا چلنے کا جو دباؤ ہے وہ پھر عام سڑکوں پر رہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر اس پر کام شروع کیا گیا تاہم کافی سستر افتاری سے یہ کام جاری ہے جو کہ کشمیر کے اندر ایک روایت ہے کہ یہاں کام سستر افتاری سے ہی چل رہے ہیں اور سادی ساتھ نہ سر بھی ٹرک یارڈ بلکہ یہاں گیسٹ ہاؤس بھی نامکمل ہے اس کی تعمیر بھی نامکمل ہے کیونکہ یہاں جو اس منڈی کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں جو باہر کے مہمان یا کاروباری یہاں کشمیر کے اس سپر منڈی کے اندر آتے ہیں ان کے لیے یہاں سرکار نے ایک گیسٹ ہاؤس بنایا تھا تاکہ ایسے جو بیوپاری ہیں وہ ایک سیپ زوم میں رہیں گے انہی گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے اور ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی لیکن اس پر بھی کام جو ہے رکا ہوا ہے اس پر بھی کام جو ہے کافی سستر افتاری سے چل رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ دونوں پروجیکٹ ابھی نامکمل ہے اور اس پر کام نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں کام کرنے لوگ کو کافی مشکلات کا سامنا ہے باگی سندری یہاں پہ بن رہا ہے بھی کام چالو ہے وہ 97 کنالز پر مشتمل ہیں اور اس سے ہماری بہت بڑی پرابلم بہت حد تک سارٹ اور ہو جائے گی جو یہ کھالی ترکز یہاں پہ منڈی کے اندر within the jurisdiction of منڈی رہتے ہیں جب وہ باگی سندری میں رہ گی تو آٹو بیٹے کے لیے یہاں کا جو جارمنگ کا جو پرشن وہ کام ہو جائے گا اس میں کام چل رہا ہے کل بھی کچھ ڈوزورز لگے ہوئے ہیں اس میں ورکاوٹ چل رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وار پوٹنگ بنیاد پر اس پر اور تیز کام کیا جائے تاکہ جو بھی کھالی ترکز یا منڈی کے اندر رہتے ہیں وہ بلکل وہاں پہ جائے اور یہاں پر جامنگ کا کوئی معاملہ نہ ہو پائے مشکلات تو بہت سارے ہیں آپ کو ہم بتانا چاہیں گے ابھی اپی ایم سی جو ہیں اپی ایم سی کا ایک گیسٹ ہاؤس ہے جو کہ دس کمروں پر مشتمل ہے بیکار پڑا ہوا اس کا مطلب کیا ہے اپی ایم سی گیسٹ ہاؤس جو ہے جو بھی ہمارے باہر کے بائر سے چاہے انٹرنیشنل ہو یا نیشنل لیول کے ہو ان کے لیے ایکومڈیشن کی سویدہ ہونی چاہیے اپی ایم سی کا بنیادی حق ہے لیکن ہمیں پتا نہیں کہ کن بنیادوں پر اس کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کو رینیویٹ نہیں کیا گیا وہ بلکل خاص طالت میں ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ خاص کل دریکٹر صاحب سے ہم گزارش کر دیں نظر در بانیحال سے یہ خبر ہے کہ بانیحال سے صرف آدھے کلومیٹر کی دوری پر جو فوروے پر کام جاری ہے تامراتی کام جاری ہے وہاں پر ایک بڑا بولڈر ایک ہیوی بولڈر گرانے سے جو ٹریک ہے یا ریلوے بریج ہے اس کے ایک انعارے کو نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے فوروے میں بھی شگاہ پڑ گیا ہے جبکہ ٹرافک کی آمد رب پر بھی خل پڑ گیا ہے انتظامیہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور اس کی بحالی کے لیے کام شروع بھی ہو گیا ہے لیکن یہاں مقامی لوگ اس حوالے سے کیا کچھ کہتے ہیں انہی کی زبانی سننے کی کوشش کریں گے موسیقا موسیقا یہ تو انہوں نے مطلب جاترہ سی زب میں انہوں نے ایک بات کام لگایا ہے اب ہی کی بات ہے اب ہی پتھر آیا ہے اب ہم سوچے پتھر اوپر سے ہویا وہ بریج کے اوپر چاڑ کے نالے میں ہو گیا دیکھو کہ یہ ٹوٹ گیا ہے چار انگل وہ انگل یہ در سے نکل آئے ہیں یہ انہوں کے سامنے کی بات ہے ادھر بھی ہے ٹریفک والے ہیں ورکر ہیں ان کے ہلپر ہیں ہم نے سیٹی بیماری ان کو بجمائی اس کو نیچے مات یہ میں سر ہے جی میں خود وہاں پہنچا کا نیچے نالے میں پھینک دیا گیا تو گیا گریب لوگ گئے تبا تو گئے کسی کا وہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہاں دس بستیاں ہیں اس پر دس گھو پڑ رہے اس روڑ پر دوت پرسولائی مشین اوپر سے اقتلاع کے میکڈم سارا میکڈم اوپر سے ادھر تک خراب کرتے ہیں عارف وحید ہم اسی خبر کے ساتھ جنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ جو بانہال کا واقعہ ہے اس پر مقامی لوگ کافی گصے میں دیکھ رہے ہیں عارف کیا کچھ واقعہ ہے مقامی لوگ کافی گصے میں دیکھ رہے ہیں کافی ناخوش نظر آ رہے ہیں کیا یہ ایکسیڈنٹلی یہاں پر ہوا یا کافی جو ایتھارٹیز یہاں پر کام کر رہی ہیں ان کی گفلت کی وجہ سے یہ واقعہ یہاں پر پیش آئے جس کی وجہ سے جو مقامی لوگ ہیں وہ بلکل خطرہ محسوس کر رہے ہیں بلکل میں آپ پتہ کروں کہ یہ گفلت چاری نہیں ہے اسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ کمپلیٹ وائلیشن ہے جس طرح سے ٹریک ریورز یا عام لوگ جس طرح سے باتت باتت پر اس طرح کے معاملات اٹھاتے ہیں جہاں پر کئی روز پہلے جو ہے سرکار سے ٹائم مانگا تھا مانگا گیا تھا کہ جنہ صبح چار بجے سے لے کر جو ہے ناؤ بجے تک جو ہے کام کیا جائے گا پینچنگ کے لیے یا اس سے پہلے بھی کبھی کبھار جو ہے ایک دن کے لیے ہائی وی بند رہتا تھا تو اسنی فیصلی سرکار کی طرف سے پروائیڈ کرنے کے باوجود بھی اگر دیکھیں تو رامبل باری آل سٹریچ میں یہاں پر آپ دیکھیں کی خواہ کیجئے آریف فیید کے ساتھ ہمارا رابطہ منکتہ ہو چکا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ایک بار پھر سے ان سے جڑنے کی جی بالکل آریف آپ تک آواز آ رہی ہے کنٹینو کیجئے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پر اگر امانداری سے بات کریں تو ورکی کاجت سیز کے اوپر کسی قسم کوئی لگام نہیں ہے جہاں پر نیچے خواہ جو ہے وہ ڈنگروک کے ساتھ تھی کئی سپولی بچے جو ہے اس بریج کو کراس کرتے ہیں یہاں سے ریلوے ٹرنلز کے لیے میٹیرل لیا جاتا ہے اگر ریلوے ایتھارٹی کی اس پرافرٹی کو جو ہے اس طرح سے مزال کے طور پر جو ہے وہ نارمز کے تحت جو ہے وہ نہیں لیا جاتا ہے سیریس نہیں لیا جاتا ہے تو آم لوگوں کی شنوائی بھی نہیں ہوتی ہے جہاں پر آپ یہ مان کے چلتے ہیں کہ ساڑھے دس کے قریب ہی جو ہے اس وقت بھی جو ہے بولڈرز کا کے اوپر جو ہے کام کیا جا رہا ہے کٹنگ کا کام کیا جا رہا ہے جو کی سرکاری طور پر جو ہے گائیڈ لائن کے خلاف ہے اور اس طرح سے اگر دیکھیں تو راپل بریاد سیکٹر میں جو دریائی یعنی جو نالا بیشری بہتا ہے تو اس پر آپ دیکھیں تو اس میں ملوے کے دیر ہے جہاں پر سرکار نے کہا تھا کہ جیمپنگ کے آرڈ جو ہے لوکل لوگوں سے لیے جائے زمین تاکہ اس میں جو کٹنگ وغیرہ کا جو میٹیرل ہوتا ہے جیمپنگ کے آرڈز میں لیا جائے لوکل سطح پر لوگوں کو بھی جو ہے پھائیدہ ہو جہاں جہاں سے یہ پر لائن گزرتا ہے لیکن یہاں پہ اگر دیکھیں تو بھی درجیا ہونا ہی جا رہی ہے یعنی جو وارٹر باڈیز ہے اس کا پیس پیس کیا جا رہا ہے تو کہنے کہیں پہ آج ساڑھے دس کے قریب جو ہے یہ بولڈر جات کی ایجنسیز کو پتا ہے کہ یہاں سے ریلوے کی کاریوں کا گزر ہوتا ہے جو دردگو علاقے ہیں وہاں کے بچے پیسک نہیں جاتے پھر پی ایک بشال بولڈر جات جو کی کئی ٹانوازی جو ہے اس کو ڈراب کیا گیا ہے اس کے ساتھ میں جو ہے گرجنو جو ہے بولڈر جو ہے وہ دریا میں جاتر گرے اور کہیں کہیں پہ گنیمت کیے رہی کہ کسی کی چلے کسی کی جان آگئی ہے سب کی جانیں بچی ہیں بڑی بات یہی ہے اور اس میں جو گائیڈ لائنز ہیں اس کی وائیلیشن ہو رہی ہے آرے فہید ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بانحال سے انہوں نے کہا کہ ان درگلی ہم کیا سکتے ہیں کہ جب گائیڈ لائنز کا پالم نہیں یہ ہوتا ہے تو پھر اس سے لاپروہی کہیں جا سکتی ہے اور لاپروہی کے سبب بھی یہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے ناظر گھر گھر جل گھر گھر نل یہ تو سرکار کے وردلپ ہے جو بھی کوئی آفیسر محکمت جل شکتی کے ساتھ وابستہ ہے تو بار بار یہی کہتے ہیں اور اعلی حکام سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ عام شہریوں کو پینے کا صاف آنی فرہم کنے کے لیے یہ سکی میں جو ہیں یہاں پر چلائی جا رہی ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب ہر گھر نل جو ہے ہر گھر نل جل پہنچایا جا رہا ہے لیکن اندناگ یا سعود کشمیر کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں نہ نل کا کونسپٹ ہے اور نہ ہی جل کا کونسپٹ ہے کیونکہ ان علاقوں کے اندر لوگ آج بھی اسی روایت کو برکار کے ہوئے ہیں کہ مٹکے کو اپنے سر پر اٹھا کے ایک کلومیٹر دو کلومیٹر یا ڈھائی کلومیٹر دور سے یہ پانی لانا پڑتا ہے اور یہاں کی جو بہنیں ہیں یہاں کی جو خواتین ہیں انہیں کافی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج اگرچہ گرمی کا موسم ہے موسم گرمہ ہے لیکن اندازہ کیجئے جب سردیاں ہوں گی جب برف ہوں گی اور اس دوران یہاں کی صورتحال کیسی ہوگی ان ماں بہنوں کو یہاں کی بچیوں کو یہاں کی خواتین کو کتنی دور سے یہ پانی لانا پڑتا ہے اور انہیں کن مشکلات سے جوجنا پڑتا ہوگا آپ اندازہ کسے یہ جو تصویر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ رینچک بستی اندناک کا ایک ایسا علاقہ ایک پسماندہ علاقہ ہے جو ہر اعتبار سے ہی پسماندہ لگتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اندناک سے دوری پر واقع ہے بلکہ یہ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بھی کافی پسماندہ ہے اور یہاں آج بھی دو ڈیڑھ کلومیٹر ڈائی کلومیٹر دو کلومیٹر دور سے لوگ کو پانی لانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے رہن چاہتے ہیں رہن چھنا پڑتے آپ کو بہت دون سے نیچے سے ناگ سے ہمیں پانی نہیں تو کیا کہنا چاہتے آپ ہنگی کہنا چاہتے ہیں سرکار سے ہمیں پانی بھیجے ہنگی کہنا چاہتے ہیں سرکار کو ہمیں پانی دیجے ہمیں پانی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم کتنے دور سے پانی لاتے ہیں میرا نام ہے ربیدہ بی بی میرا ہیتی ہوں رہن چاک میر ہمیں پانی کی بہت دیکھت ہے ہمیں پانی نہیں ملا اور گاؤں میں اور کوچو میں پانی ملا ہے ہمیں پانی کی بہت دیکھت ہے ہماری بچیں جاتی ہیں ادھر سے رہن آرے میں ادھر سے پانی لاتی ہیں اور کپڑا وہاں تینوں بڑتا ہے ہم کو بہت پرشانی ہے ہم کو گور میٹا گئی ہے ہماری عرض ہے کہ ہم کو پانی کی بہت پرشانی ہے ناظرین آج کے اردو خبرنامے میں بس اتنا ہی اپنے میں اسمان میرہیلال ہانجری کو دیجئے سپیر چار بجے تک اجازت اس وعدے کے ساتھ کی اگر زندگی رہی شام چار بجے آپ سے سپیشل ریپورٹ میں پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے دیجئے اجازت خدا حافظ